ہمارے دیش کی شان ہے گائے ہمارے دیش کا مان ہے گائے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے گجرات ٹور کے ویڈیو جی ہاں میرے اس چینل پہ ہمیشہ آپ گھوڑوں کے ویڈیو دیکھتے ہیں آج میں پہلی بار اپنے چینل پہ لائیا ہوں گائے کا ویڈیو دوستو یہ گائے جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں جی ہاں ہمارے دیش بھارت کی شان ہے گیر گئی میں پہنچا ہوں کے جی ان گیر گوش حالہ میں دوستو آپ سب کو پتا ہی ہے کہ میں ایک پشو پریمی ہوں مجھے اوپر والے کی بنائی ہر ایک چیز سے پیار ہے اور آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں ہماری دیشی گائے گیر کا ویڈیو جی ہاں آپ کے سامنے ہیں موسا بھائی جنیجا جی جو راج کوٹ سے ہیں اور راج کوٹ میں ان کا گوڑوں کا فارم بھی ہے ان کے پاس ہے بلیک ایڈم جو ابھی نایا گوڑا انہوں نے لیا ہے وہ ویڈیو بھی میں نے اپنی اس پیچ پر ڈالا ہوا ہے جنیجا سٹڈ فارم اور جنیجا سٹڈ فارم کا یہ دوسرا فارم ہے جس جگہ یہ گیر گائے کی بریڈنگ کرتے ہیں یہاں پھالی جاتی ہیں پوراتن نسل کی دیسی گیر گائے جی ہاں موسا بھائی جنیجا نے جیسے مجھے جان کری دی کہ وہ بچپن سے ہی گائے کے ساتھ ہیں مطلب ان کے جنم سے پہلے سے ہی ان کے گھر میں دیسی گیر گائے پھالی جاتی ہیں ان کے پتا جی ان کے دادا جی سب گیر گائے کے شوقین تھے سب اپنی دیسی نسل کو پیار کرتے تھے اور ان گائے کو پھالتے لگ بگ موسا بھائی جنیجا نے مجھے بتایا کہ لگ بگ سو سال سے ان کے یہاں گیر گائے پھل رہی ہیں جی ہاں دوستو آج بات کریں اس فارم پہ آپ دیکھ رہے ہیں گیر گائے میں جتنے بھی رنگ آتے ہیں چاہے وہ سفید رنگ ہو کالا رنگ ہو لال رنگ ہو یا دور مکس رنگ ہو سب رنگ کی گائے ہیں ان کے پاس اور پچپن سے ساٹھ گائے کی گنتی ہے اس میں سب الگ الگ لائن کی گائے ہیں سب کی لائن الگ ہے سب کے مہمبہ پیچھے سے الگ ہیں اور بہت ہی اچھی اچھی گائے رکھی ہیں یہ دیکھئے جب گائے کا دودھ نکالتے ہیں اس کا بھی میں نے آپ دوستوں کے لئے ایک ایڈیو بنایا ہے موسیٰ بھائی نے مجھے بتایا ان کے پاس بہت اچھا دودھ دینے والی گائے ہیں پان کے جلیے نو سے دس لیٹر تک ان کی گائے دودھ دیتی ہیں کیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ایک دھارنہ ہے کہ یہ جو اپنی بھارت کی دیسی نسل کی گائے ہیں یہ جیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں کم دیتی ہیں مگر قوائلٹی والا دیتی ہے گنوطہ والا دودھ دیتی ہے جیہاں دوستو مگر آج کل جتنا اچھا دیسی گائے کی بریڈنگ ہو رہی ہے ان کے گنوطہ تو ہے ان میں قوائلٹی تو ہے مگر ان کے دودھ دینے کی کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے اس کے لئے بھی رات دن ہمارے جو گائے کو پالنے والے کسان لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں گیر گائے جیادہ سے جیادہ دودھ نکالیں بھارت میں ایسے کئی گوش حالہ ہیں جن میں آج گیر گئے پندرہ پندرہ لیٹر بیس بیس لیٹر بھی دودھ نکال رہی ہیں باقی جیسے آپ سب نے سنا ہوگا کہ انگریج جب ہمارے دیش میں آئے تھے تو کئی سال پہلے یہاں سے بہت جادہ گنتی میں اچھی نسل کی گیر گائے یہاں سے لے گئے تھے اور بالکل برازیل آپ نے نام سنا ہوگا کہ برازیل دیش میں بہت ہی اچھی گیر گئے ہیں جو بھارت سے گئی ہوئی ہیں دوستو برازیل میں ایک فیمس بل ہے جس کا نام ہے ریڈار اور ریڈار کا سمن انڈیا میں آیا تھا اور موسیٰ بائی کے کسی دوست نے اچھ سے بچہ لیا تھا اور اس بچڑے سے اپنی گائے کروس کرا کے ریڈار کی لائن کے بچے بچیاں بھی اپنے فارم پر رکھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ ایک بھیمہ بچڑا ہے اس کی لائن بھی ہے اور ایک بہت اچھی بہت اچھی لائن کی ایک گائے ہے امبی کا امبی کا کا بچڑا بھی ان کے پاس ہے اور بھی بھائی نے مجھے کافی نام بتائے بہت ہی اچھی اچھی لائن کے ان کے پاس بچڑے ہیں بچڑیاں ہیں یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ بائی جنیجا جی کے پیتا جی کی فوٹو ہے اس فوٹو میں بھی آپ کو ایک پرانی نسل کی گائے دکھ رہی ہے یہ ہے کیجین گیر گوشالہ کا ایک جو بردست بل جو بریڈنگ کے لئے یہاں رکھا ہوا ہے دوستو بائی نے مجھے بتایا کہ جتنا بھی دودھ اس گوشالہ میں ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ان کے پریوار میں یوز کیا جاتا ہے نہ تو یہ اپنے گائے کے فارم کا دودھ کسی کو بیچتے ہیں نہ کوئی گائے ہی بیچتے ہیں اگر کچھ کبھی ان کو دینا ہو تو یہ اپنے دوستوں کو گفٹ میں فری میں گائے بھی دے دیتے ہیں اور دودھ بھی دے دیتے ہیں اگر کبھی بیچتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک سچے گو پریمی ہے اور گائے کا اچھا بریڈنگ کرتے ہیں کئی بار جب ان کے گجرات میں گیر نسل کو لے کے دیسی گائے کی نسل کو لے کے میلے لگتے ہیں جس میں اس گائے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں موسیٰ بھائی جنیجہ کو بلا کر سنمان دیا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی ہاں دوستو جیسے موسیٰ بھائی نے بتایا تھا ان گائے کے دودھ سے بہت سارا گی بھی بنتا ہے تو موسیٰ بھائی وہ کوئی گی بہار نہیں بیچتے ہیں یا تو ان کے پریوار میں وہ کھایا جاتا ہے یا ان کے جو مطر ہیں دوست ہیں ان کو یہ گفٹ میں دے دیتے ہیں کیسا لگا دوستو میرا آج کا یہ ویڈیو اگر آپ کو ایسے گائے کا ویڈیو اچھا لگا تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا یہ پیج ہمیشہ گھوڑوں کے بارے میں ہم ویڈیو بناتے ہیں گھوڑوں کو ہم دکھاتے ہیں آج میں نے آپ کو دکھایا موسیٰ بھائی جنیجہ کا کے جی ان گیر گوشالا دوستو میں خود دیسی نسل کی گاؤں کو بہت پسند کرتا ہوں خود بھی ان کو پالنا پسند کرتا ہوں میرے گھر پہ بھی دیسی نسل کی گائے رہتی تھی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیو آپ کے لئے لے کے آؤں اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور جرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پھر ملیں گے دوستو جڑے رہیے آپ میرے اس پیچ گردیو فوٹوگرافکس کے اوپر تھینک یو دوستو دھنیواز